ایک لذیذ اور موجزاتی کھانے پر ہے جسے ہم منو سلوہ کہتے ہیں آسمان سے اتارا گیا یہ لذیذ اور موجزاتی کھانا یہ کھانا بنی اسرائیل پر کیوں اور کب نازل کیا گیا کیا یہ کھانا جنت سے آیا تھا اور بنی اسرائیل نے ایسی کون سی نافرمانی کی تھی کہ جس کا اثر آج تک ہمارے کھانوں میں موجود ہے اور ہمارے کھانے اور گوشت کیوں خراب اور سر جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرون سے لجات دی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو لے کر عرض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جاؤ لیکن اس وقت اس مقدس جگہ پر قوم امالکہ کا قبضہ تھا جو اس وقت کے بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور اور ظالم لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر ان کفار سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے آپ کے لشکر کی تعداد چھے لاکھ تھی لیکن جب یہ لوگ اس جگہ کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اس شہر میں ظالم اور طاقتور ایک قوم رہتی ہے اور جب تک یہ لوگ اس شہر میں ہیں ہم اس شہر میں نہیں رہ سکتے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس ظالم اور خطرناک قوم سے جنگ کرو ہم تو ان سے جنگ نہیں کر سکتے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس بات کا بہت صدمہ ہوا اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کی یہ سزا دی کہ جس عبادی میں وہ رہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہی مجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ اس جگہ پر پھنچ چکے تھے اور کچھ ہی دنوں میں ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اب ساری کی ساری قوم توبہ کرنے لگی اور اللہ سے مافیاں مانگنے لگی بنی اسرائیل کی یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر بہت ترس آیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے دعا مانگی اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس جگہ پر جہاں وہ عباد تھے وہاں اپنی نعمتیں نازل کی جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسا ایک چٹان پر مارا اس چٹان سے بنی اسرائیل کے لیے چشمہ جاری ہوا اور اس وادی میں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی دن کے وقت بنی اسرائیل سورج کی تپس سے ندھال ہو جاتے تھے لہٰذا دھوب کے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایا کرتا تھا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری نعمتیں نازل کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت منو سلوہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے دو قسم کی غزہ اتاری تھی ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا منو سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے حضم ہو جاتا تھا اس طرح بنی اسرائیل منو سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزارنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ روزانہ تم لوگ منو سلوہ کو کھا لیا کرو لیکن کل کے لیے اس کا زخیرہ نہ کرنا بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس وادی میں بھوکے مر جائیں گے اب ان لوگوں نے منو سلوہ سے کچھ کھانا چھپا کر ایک جگہ رکھ لیا لیکن نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے جو کھانا کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گل چکا تھا اور آئندہ کے لیے منو سلوہ کا اترنا بھی بند ہو چکا تھا مومنین کرام حدیث مبارخہ میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اس دن سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا مومنین کرام ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے سمندر کو چیر کر اس میں راستے پیدا کیے اور ایک ویران وادی میں ان کے لیے ایک بادل کا سایہ بھیجا ان کے پینے کی خاطر بنجر میدان اور پہاڑ سے چشمہ جاری کیا اور کھانے کے لیے آسمان سے منو سلوہ بھی نازل کیا لیکن ان تمام نعمتوں کو ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے موجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد موسیقی موسیقی موسیقی